جی اسلام علیکم جی میں ہوں سیجر مداصر فیاد رینم فوڈ کچن سے امید ہے آپ لوگ خیرے سے ہوں گے آج پھر آزنوں ایک نئی ریسپی کے ساتھ چھے سات دن کے بعد ملاقات ہو رہی ہے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کچھ مصروفیت تھی اس وجہ سے ذرا کم کم آ رہا ہوں انشاءاللہ جب دوبارہ سے کام ہو جائے گا میرے کام پھسا ہوا ہے تو پھر انشاءاللہ دوبارہ سے ریگولر ہو جائیں گے بہت ہی پیاری ریسپی بنائی ہے میں نے یوٹیوب پہ دیکھی تھی حیدر آبادی چکن تیہاری تیہاری کیا یہ قسم کا پلاؤ ہی ہے ذرا تھوڑا سا نرم آپ کو پتہ ہے انڈیا اور ہی سائیڈ پہ نرم نرم چاول ہوتے ہیں ذرا زیادہ پانی ڈال کے اس کو نرم کیا ہوتا ہے تو وہ پلاؤ جناب بنایا اس کو تیہاری کا نام دیا ہے تو میں نے کہا چلو میں بھی ٹرائی کرتا ہوں سب سے پہلے ایک پیالی آئل لینا ہے اس کے بعد ہمیں اس کے اندر ایک چھوٹے سائز کا پیاز کٹ کٹ کر کے ڈال دینا ہے اندر اس کے بعد ہم اس کے اندر ایک چمچ نمک کا ایڈ کر دیں گے پیاز کو آپ نے زیادہ براون نہیں کرنا ہلکا سا پنکی شیڈ دینا ہے اور یہ آدھا کلو کے قریب چکن ہے تو آپ نے یہ چکن اس کے اندر شامل کر دینا ہے نمک میں نے اس لیے شامل کیا ہے کہ آپ نے چکیا ہوگا کہ جب بھی آپ کڑکتے ہوئے آئل میں چکن شامل کرتے ہیں تو وہ سائیڈوں پر چپک جاتا ہے جیسے اب یہ چپک رہا ہے تو اگر نمک شامل کر کے آپ آئل کو اچھی طرح سائیڈوں پر نرس کر کے ہلا دیں گے تو پھر یہ چکن چپکے گا نہیں میں نے زیادہ آئل ہیلایا نہیں تھا اس لیے وہ تھوڑا سا چپک گیا لیکن پھر بھی وہ میرا ٹرک کارگری رہا ہے اکثر اوقات اس طرح ہوتا ہے کہ بہت ساری بوٹنیاں ٹور جاتی ہیں چکن کی وہ سائیڈوں پر لک کے سٹک ہو جاتی ہیں جس طرح وہ سامنے آپ کو نظر آ رہا ہے چلیں یہ ٹرک تو ہو گیا جی تو آپ نے چکن کو اچھی طرح گولڈن فرائی کرنا ہے پیازوں پر اندر ایک ہی پیاز تھا اس کو گولڈ لائٹ براؤن کرنے فرائی کرنے کے بعد یہ دیکھ لیں چکن ہمارا اس شکل میں آ جائے گا گولڈن سا کلر آ گیا چکن کے اوپر تو اس پوزیشن میں آ کے ہم اس کے اندر باقی کے مسالے ایڈ کریں گے یہ پلاو جو ہے یہ تیہاری جو سے کہتے ہیں اگرابادی یہ نرم قسم کا پلاو ہوتا ہے ذرا نرم شیڈ میں میں بنتا ہے تو اس کے اندر جناب ہم نیکسٹ اپنے مسالے شامل کریں گے بکار کے مسالے ہیں کوئی ایکسٹرا سپائسیز نہیں ہیں باہر والے تو جناب چکن کی یہ شکل جب آ جائے گی تو اس کے اندر باقی کی چیزیں شامل کرتے ہیں یہ سب سے پہلے ایک ٹی سپون جنجر گارلی کا پیسٹ ہے یہ شامل کر دیں گے اور اس کو اچھی طرح اس کے ساتھ مکس کریں گے پیاز آپ کو بتایا تھا میں نے چھوٹا سا پیاز اس کے اندر ڈالا تھا وہ ساتھ ہی اس کے مکس ہو چکا ہے براون ہو کے تو مسروفت کی بہتدار ریسپیز کم آ رہی ہیں انشاءاللہ دوبارہ سے سلسلہ پھر دوبارہ شروع ہو جائے گا ہمارا ریگولر فلال ابھی کچھ عرصہ ٹائم ہے تو کئی بن پندہ بیس دن اور لگیں گے پھر تھوڑا سا ہم نے پانی ایڈ کیا تھا کہ ہمارا مسالہ جلے نہیں تو اس کو اچھی طرح ہم نے اس کے ساتھ بھونیں گے سائیڈوں سے بھی ہمارا چیکن لگا ہوا ہے وہ بھی نیچ اتر آئے گا کلر بھی اس کا بہت پیارا آئے گا تو نیکس ٹیپ میں ہم نے یہ دو ٹاماٹر لی ہیں اس کو اچھی طرح سے اس طرح کٹ کے اس کے اندر شامل کر دینے ہیں میں آپ کو بتایا ہے اس کے اندر مسالے زیادہ جائیں گے ٹاماٹر بھی اچھی طرح سے اس کے اندر ہم نے فرائی کرنے ہیں تو اس کی بہت پیاری لک آئے گی اور بہت ہی مسالے دار بنے گا سپائسیز ذرا ہیوی ہوتی ہیں اس کے اندر تو یہ سپائسیز ہیں اس کے اندر جی ایک ٹی سپون دڑا مرچ میں نے شامل کی ہے اس کے اندر کٹی ہوئی سرخ مرچ سے کہتے ہیں اس کے بعد ایک ٹی سپون سرخ مرچ ہے آدھا ٹی سپون پیساوہ گرہ مسالہ ہے ایک ٹی سپون نمک ہے ایک پھلے آٹ کیا تھا ایک ٹی سپون کالی مرچ ہے اور ایک ہی ٹی سپون ہم نے اس کے اندر ثابت گرم مسالہ ایڈ کرنے ہیں نو جی یہ ہمارے مسالے ہیں اس کے علاوہ ہم نے کوئی ایکسٹر مسالہ ایکسٹر سپائسیز کے اندر ایڈ نہیں کرنی اینڈ میں آکے تھوڑا سا دھنیاں اور لیمون وغیرہ ایڈ کریں گے وہ جب ٹائم آئے گا میں آپ کو بتا ہوں گا جی تو یہ دیکھ لیں ہمارا مسالہ ریڈی ہو چکا ہے بہت ہی پیارا میرا تو دل کا رچ کو روٹی کے ساتھ کھایا گیا لیکن اب ہم اس کو تہاری تہاری بنائیں گے چاول میں نے بھی گئے ہمیں چاول اینڈ کریں گے اب اس پوزیشن میں آکے ایڈ یوجل میں نے اپنے لیے بھی کھانا ہوتا ہے اپنے لیے بناتے ہیں گھر میں ساتھ میں شور بھی کرتا ہوں تو جناب یہ تقریباً ڈیڑھ گلاس چاول ہیں یہ تین پاو چاول بنتے ہیں ایک کلو سے کم ہوتے ہیں تو اس کے اندر ہم نے دو گلاس پانی ڈالا ہے یا ڈھائی گلاس تو میں آپ کو بتایا تھا پانی کی کوائنٹی تھی تھوڑی سی زیادہ ہوگی اگر عام روڈین میں ہم ڈالتا تو میں اس کے اندر دو گلاس پانی ڈالتا تو بھی میں نے ڈھائی گلاس پانی ایڈ کیا یہ دیکھ لیں اس کو اچھی طرح آپ نے اندر یہ کر لینا ہے اینڈ میں جناب ہم دو لیمو کٹے ہوئے ادرک کے جورین کٹ اور ہاری مرچیں اور اس کے ساتھ کافی سارا ہاریہ دھنیا اس کے اندر شامل کر دیں گے تو چمچ آپ نے زیادہ نہیں چلانا برنہ چاول ٹوٹ جائیں گے اس کا آپ کو بہت پیارا ٹیسٹ آئے گا یہ یونیک قسم کی ریسپی ہے جو آپ گھروں میں پلاو بناتے ہیں اس سے ڈیفرنٹ ہے بہت اچھا ٹیسٹ دے گی آپ کو جب اس کا پانی سارا خوشک ہو جائے دیکھیں چاول تھوڑے نرم پار چکے ہیں تو پھر ہم اس کو کم سے کم عام روٹین میں میں اپنے چاولوں کو بیس منٹ کے لیے دس منٹ کے لیے دھم لگاتا ہوں تو آپ میں اس کو ذرا پانچ منٹ زیادہ دھم لگانا ہے پندرہ منٹ کے لیے تو یہ دیکھیں چاول ہمارے بلکل ریڈی ہو چکے ہیں یہ چکن تیہاری مسالہ دار ہیدر آبادی ہماری تیار ہو چکی ہے آئیم آپ کو ڈیش آؤٹ کر کے لیے دیکھ لیں میں نے آپ کو ڈیش آؤٹ کر دی ہیں یہ تھوڑے نرم چاول ہی تیار ہوتے ہیں تو امید ہے آپ لوگوں کے میری آج کی ریسپی پسند آئی ہوگی براہ مہربانی میرے چینل کو لائک کر لیں شیئر کر لیں سبسکرائب کر لیں تو جلد آپ لوگ کے ساتھ نئی ریسپیز کے ساتھ حضر ہوں گا اپنا سلسلہ پرانا وہی سے پھر شروع کریں گے ریگولر ریسپیز کے ساتھ آپ لوگ کے پیار محبت کا شکریہ ہم 380 کے قریب پہنچ چکے ہیں تو اہستہ اہستہ ہماری یوٹیوب فیملی بڑھتی جا رہی ہے مجھے بھی پتا ہے یہ محنت کا کام ہے ایک دن میں اس میں جناب نہیں آ جاتی ہے آپ کو اپنی علاق سے آڈینس کرنی ہوتی ہے تو اہستہ اہستہ ہمارا سفر جاری ہے تو آپ لوگوں نے میرا ساتھ دینا ہے جی تینکیو جی بہت شکریہ سبسکرائب کر لیں اللہ حافظ تینکیو جی بہت شکریہ